بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی سب سے بڑی خبر تو میلٹری ٹرائل کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ کافی اہم ہے جو آدمی ایکٹر کا لدم قرار پایا ہے اس کی استدہ مختلف لوگوں نے کی تھی اس کے ایک پیٹیشنر جناب اتزاز حیثن صاحب تھے اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے کیا عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا نہیں ہوگا اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور کچھ ج جو ہے وہ آج سائفر کے معاملے کی جس پہ آہ بات کریں گے جس میں کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریش صاحب دونوں کے اوپر فرد جرم آئید ہو گئی ہے آہ اس کیس میں عمران خان صاحب بچ پائیں گے یا نہیں بچ پائیں گے یہ بہت ہی اہم مقدمہ ہے عمران خان صاحب نے جج سے کیا کہا نوازشید صاحب کی واپسی کے حوالے سے اس کے اوپر بھی ہم نے آج کے اس اس میں بات کرنی ہے کہ وہ مطمئن تھے یا مسکرہ رہے تھے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ وہ مسکرہ رہے تھے وہ بڑے خوش تھے بات بات پہ مسکرہ رہے تھے آج کے جو پروسیدنگز تھیں اور انہوں نے جج صاحب کو یہ مخاطب ہو کے کہا کہ سنا ہے کہ نیلسل منڈیلا واپس آگئے ہیں ہماری اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ انہوں نے ان کی تقریر بھی سنی تھی عمران خان صاحب نے نوازشریف صاحب کی تو اب وہ نوازشریف صاحب کو نیلسل منڈیلا کہہ رہے ہیں تو کیا عمران خان صاحب نے واقعی کچھ سیکھا ہے یا وہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہیں جس طرح کے پہلے تھے یعنی د دوسروں کے اوپر ان کا مزاق اڑانا پھکتیاں کسنا ان کو بے تکی سنانا ان پر الزامات لگانا اسی طرح کیا ہے یا ان کی اس جملے سے کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کم از کم یہ کہا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی ان کے ہاں لب و لہجے میں کوئی ایسی ان کے سوچ ایسی آئی ہے میچورٹی میں نہیں کہتی کافی میچور ہے مگر کوئی سوچ ایسی آئی ہے کہ جس کے تحت وہ کہے کہ نہیں ہم نے اب باتوں کو اس طرح سے نہیں لینا جس طرح سے ہیں آگے بڑھنا ہے جیل کے اندر بہت سی لوگ چیزیں سوچتے ہیں اینیویز آج کی اس کی کیا کاروائی تھی وہ بڑی دلچسپ ہے اس کے اوپر بھی ہم آپ کو کچھ بتائیں گے سیویلین جو فوجی عدالتیں ہیں اس نے سیویلین ٹرائل کو کل ادم قرار دیا ہے اور اس میں اجازو لیسن صاحب تھے پانچ رکنی بینچ تھا پانچ رکنی بینچ نہیں اس کو کل ادم قرار دیا ہے بہت وسیع پر مانے پر مختلف جو لوئرز ہیں اور جو وکلہ کی کمی دید کر کیا ہے یہ اچھا فیصلہ ہے جو سیویلینز کے ٹرائلز کا استعمال بھی ہو سکتا تھا غلط طریقے سے سیاسی مقدمات پہ بھی ہو سکتا تھا اس سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو گیا ہے اس کے اوپر ایک بڑا دلچسپ جملہ آج جیت ازاز حیثن صاحب نے فرمایا اور وہ انہوں نے کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ بندیال صاحب تو دے سکتے تھے اس کے اوپر فیصلہ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ جنرل باجوا بھی سوال ان سے پوچھا گیا بندیال صاحب کے ساتھ تھ تو انہوں نے کہا جنرل باجوا لگتا ہے کہ جنرل بندیال جو تھے جنرل بندیال موز سے نکل رہا ہے جنرل باجوا کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو ان کا یہ ایک جملہ بہت کافی ہے ہر بات کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر اور جو نیکسس کی بات ہوتی رہی ہے وہ بھی میرا خیال ہے وہ گارنٹیز جو جگہ جگہ پہ موجود تھیں یہ ایک جملہ میرا خیال ہے اس کے اوپر کافی دلچسپ بات جو ہے وہ بتاتا آج ہم نے اپنے پروگرام میں انٹریو کیا ہے خوشی شاہ صاحب کو انہوں بڑی اہم باتیں کی ہیں وہ بھی چونکہ چلا نہیں ہے تو میں اس کی بتا نہیں سکتی مگر کافی اہم باتیں انہوں نے کی ہیں اور بڑی دلچسپ ہیں بڑی بریکنگ نیوز بھی اس کے اندر ہے لیکن بہرحال جو ملٹری کوٹس کے حوالے سے تھا اس کے اوپر چار جو تھے چار ایک کا ایک فیصلہ تھا کہ یہ غیرہ ہی نہیں ہے یعنی جائے اب افریدی صاحب نے ابھی تک اس کے اوپر ان کا جو نوٹ ہے وہ سامنے نہیں آیا مگر ان کا اختلافی نوٹ اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ موجود ہے اور باقی انہوں نے بالکل پانچ کے پانچ یونانیمسلی یونانیسین یہ لیا ہے کہ ملٹری سیویلینز کا جو کہ ایک سو دو مقدمات تھے ایک سو دو لوگوں کے بارے میں تھا کہ ان کے مقدمے نہ سنے جائیں ملٹری کوٹس کے اندر وہ اس کو جو ہے وہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جو مختلف دہشتگرد تھے ان کا فیصلہ فاجی عدالتوں کے اندر ہوا ہے اور اس کی ضرورت محسوس کی گئی تھی پھر ایک آئینی ترمیم بھی کی گئی تھی پاکستان کے آئین میں ضرب کے بعد اور اس کو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو سزائیں بھی دی گئی تھی بہت سارے لوگوں کو اور بہت سارے لوگوں کی سزاؤں کا بھی تک ہمیں علم بھی نہیں ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب آپ سیویلینز ہیں اور سیویلین قانون کے تحت ہیں تو پھر آپ کو سیویلین لاؤز کے تحت ہی کرنا ہوتا ہے اور یہ بڑا ایک لینڈمارک جسی ہے جس کو کہ آپ سب جو ہے وہ سرارے ہیں اور ہمی امران خان صاحب کے دور کا دور ہوتا اور تھا بھی اور اس میں وہ ان کے لوگ سپورٹ کرتے رہے ہیں تو وہ سپورٹ کرتے ہیں اگر آج وہ حکومت میں ہوتے لیکن اب جبکہ یہی قوانین ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں یا ایک ماحول بنا ہو ہے تو وہ اب اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف بات کریں یا یہ نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال دیرہ درست آئے جو آئین اور قانون کے مطابق چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے اور اب اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سو دو لوگوں کو بھی ہوگا امران خان صاحب کے اوپر بھی کہا جا رہا تھا کہ مقدمہ ہو سکتا ہے اب ان کو بھی اس کے اوپر ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے تو یہ معاملات ہیں جو ملٹری کوٹس کے حوالے سے ہیں اور میں جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ اس کے خلاف ہو سکتا ہے کہ حکومت جو اس وقت نگران حکومت ہے وہ اس کے اوپر اپیل میں جائے اس کے ساتھ سائفر کی گمشدگی کا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے اور اس کے اوپر آج سماعت ہوئی تھی ابو الحسنات ذل کرنا انجاج ہیں اڈیالا جیل کے اندر یہ سماعت ہو رہی ہے اس کے اندر وزیر خارجہ جو تھے سابق ان کے اوپر اور امران خان صاحب کے اوپر دونوں کے اوپر جو ہے فرد جرم آہد کی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی نے فرد جرم کی صحت سے انکار کیا اور اسی طرح سے اس کو جھوٹا منگرٹ سیاسی انتقام پر مبنی گھڑت اور سیاسی انتقام پر مبنی کیس قرار دیا بے گناہی انہوں نے کہا میں اپنی ثابت کروں گا یہ امران خان صاحب نے کہا اور اسی طرح سے جو سابق وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب انہوں نے بھی اس کی صحت سے انکار کیا ہے ستائیس اکتوبر کو عدالت نے سرکاری گواہان جو ہیں ان کو طلب کر لیا ہے اور چیئرمن پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اس موقعے اوپر جج صاحب سے کہا کہ قوم کو مبارک ہو کے منڈیلا واپس آ گیا ہے یعنی تنزیہ لفظوں میں نواز شریف صاحب کو نیلسل منڈیلا کہا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ امران خان صاحب نہ اپنی پرانی سیاست بھولیں نہ اپنا انداز بھولیں نہ اپنے پرانے انداز بھولیں نہ اپنے لبو لہجے کو انہوں نے فراموش کیا ہے اور وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں پھر خیر اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو درخواست کی تھی سائیکل کی ان کو سائیکل فرام کرنے کی درخواست جو ہے منظور کر لی گئی اور فرد جرم جب انہوں نے روکنے کی درخواست طائر کی جو وکلہ صفائی کے ہیں معذرت میرے گلے میں بہت خراش ہے تو انہوں نے جب ان کو روکنے کی درخواست کی تو اس کے اوپر جو خاور صاحب ہے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ تاقیدی حربہ ہے اور آج کی کاروائی جو ہے وہ صرف فرد جرم کے لیے ہے تو ان کی درخواست جو تھی وہ ایکسیپٹ کی گئی نہیں کی گئی اور خارج کر دی گئی اور فرد جرم آئیت کر دی گئی اچھا اسی طرح سے عمیر نیازی صاحب جو ہے اس میں بہت ایک اہم جملہ ہے جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنانا ہے عمیر نیازی صاحب ایڈوکیٹ ہے عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم میں ہیں انہوں نے فرد جرم کے آرڈر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے بات چیت کی اس میں کہا کہ عدالتی کاروائی کے دوران چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ میرے خلاف کیا الزام ہے سادش میرے خلاف ہوئی حکومت میری گری جس میٹنگ کا ذکر ہے اس کے منٹس بھی موجود نہیں یہ بہت اہم جملہ ہے جس میٹنگ کا ذکر کیا گیا اس کے منٹس بھی موجود نہیں اور انہوں نے کہا کہ جس سائفر کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی دستاویزات میں موجود نہیں تو خان صاحب آپ کی اوپر مقدمہ ہے کا ہے کا آپ کی اوپر یہ مقدمہ تو ہے ہی نہیں کہ آپ نے سائفر جو ہے وہ اپنا اپنے پاس رکھا اور سائفر آپ کی ملکیت تھی وہ آپ کی ملکیت نہیں تھی سائفر کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی یہ کسی ملک سے آتا ہے تو اس کے اوپر جو سیکٹری خارجہ ہوتے وہ خود بھیجتے ہیں ایک ہی کوپی کو بھیجا جاتا ہے اور ان کو پڑھ کے وہ کسی کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ واپس ان کے پاس آ جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو سائفر تھا جو آرمی چیف کو بھی بھیجا گیا اس کی کوپی ہوگی ان کو پڑھ کے واپس لی گئی ہوگی ایک کوپی جو تھی وہ عمران خان صاحب کے پاس آئی تھی اور عمران خان صاحب کے پاس سے واپس نہیں گئی یہی تو الزام ہے آپ کی اوپر کہ آپ نے اس سائفر کو گمائیا یا اس کو چوری کروایا یا آپ نے اس کو جس طرح سے بھی اس کو جو ہے وہ آپ نے غائب کروایا اور اس کے بعد اس سائفر کی جو کا مطن تھا اس کو آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا اب وہ سائفر کا جو مطن ہے اصل میں وہ بھی لیک ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انٹرسیپٹ نام کی ایک باہر ایک ویب سائٹ ہے اس نے بھی اس کو امریکہ کی اس نے اس کو شائع بھی کیا تھا اور وہ اس کے اوپر بھی کافی شبہات کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے تو امران خان صاحب اب اس کی صحیح سے اس لیے کہ ان کے نزدیک ثبوت موجود نہیں ہے وہ سائفر جس کی بنیاد پہ انہوں نے پورا ایک معاملہ کھڑا کیا یہ سب سے بڑی یہی اس بات کی امران خان صاحب کے لیے مشکل پیش آ سکتی ہے آگے جا کے کہ آپ نے جب آپ کے پاس وہ کاپی موجود نہیں تھی تو آپ نے اس کو پھر کس طرح سے پولٹیکل پرپرزز کے لیے استعمال کیا وہ جو منٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ موجود نہیں تھے وہ منٹس کیسے غائب ہوئے اور اس کی تفصیلات آگے جا کے سرکاری گواہان بھی پیش کریں گے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آزم خان صاحب بھی بتائیں گے اس کی تفصیلات جو ہیں وہ سیکرٹری خارجہ بھی بتائیں گے اس کی تفصیلات جو ہیں ہو سکتا ہے کسی اس پہ جو آئیس آئی چیف ہیں یا دیگر لوگ ہیں یا آئیس آئی ہے وہ بھی اس کے اوپر اپنا جو آہ نکتہ نظر ہے وہ بیان کرے کہ ان کی معلومات کیا ہیں کہ کہاں گئی کیسے گئی کس کے پاس گئی وہ جو صحافیوں کو بلا بلا کے ان کے مطن پڑھوائے جاتے تھے وہ کہاں سے آتے تھے وہ کیا آتے کیونکہ اس کی سائفر کی صرف کاپی رکھنا بھی جو ہے نا اپنے پاس وہ بھی allowed نہیں ہے اور ڈی کلاسیفائے جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ ڈی کلاسیفائے ہو چکا ہے ڈی کلاسیفائے جو اب تک کی معلومات ہیں وہ منظر عام پر آ بھی سکتی ہیں مگر یہ سب کچھ پبلک کرنے کے بعد اگر ڈی کلاسیفائے ہوا ہے یہ سائفر تو یہ ایک اور بڑا الزام جو ہے یہ ایک اور بڑا معاملہ جو ہے سامنے آ سکتا ہے اور ہماری اطلاعات یہ ہے کہ کابینہ کے بہت سارے لوگوں نے اس کو شاید جو ہماری اطلاعات ہے کہ اس کو منظور نہیں کیا تھا اس کے اوپر دستغط نہیں کیے تھے اس کو ڈی کلاسیفائے کرنے کے لیے تو یہ بہت سارے سوالات آگے جا کے اس کے اوپر آنے والے ہیں اور سیکشن نو اور پانچ جو ہے وہ لگائی گئی ہے عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرمائیت کرتے ہوئے جس کے مطابق ایک عمر قید کی سزا ہے کہ اگر آپ نے سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے اور آپ نے سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر جو آج فرد جرمائیت کی گئی اس میں کہا گیا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو کمپرمائز کیا ہے تو نو جو ہے اور پانچ وہ کم از کم دو سال سزا اور زیادہ زیادہ چودہ سال سزا جو ہے وہ سجیسٹ کر رہی ہے اس کے اندر تو عمران خان صاحب اس میں بچ پائیں گے نہیں بچ پائیں گے یہ بہت ہی اہم معاملہ ہوگا جو کہ پاکستان کی سیاست کا بھی فیصلہ کرے گا کیونکہ یہ واحد معاملہ ہے جو کسی وزیراعظم پر کرپشن کے چارجز نہیں بلکہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے چارجز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں آہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اس میں آہ باوقار طریقے سے اب بری ہو جائیں لیکن اس وقت تک جو صورتحال ہے اس میں جو گواہیاں آئیں گی وہ بہت زیادہ اہم ہوں گی تو اب تک کے لیے اتنا ہی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ عنہ کے بعد